اسلام علیکم بیورز ایف ایک کچن میں آج ہم بنائیں گے پشاوری نمکین گوشت بنانا بہت ہی آسان ہے بڑے ہی مزے کا بنتا ہے تو چلیں دیکھتے ہی اس کو بنانے کے لیے ہمیں کون کون سے انگریڈینس چاہیے اور یہ لذیذ سا گوشت کیسے پکتا ہے کڑائی میں ڈالیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل دو کھانے کے چمچ لیسن اور ادرہ کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اسے کریں گے ایک منٹ کے لیے فرائی تو یہاں پیے ہو چکا ہے فرائی اب اس میں ڈالیں گے ایک کلو گوشت مٹن بیف جو بھی آپ کے پاس گوشت ہو وہ آپ نے لے لینا ہے اور اب اسے کریں گے فرائی اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے جو گوشت کا پانی ہے وہ سارا ڈرائی ہو جانا چاہیے تو اب اس میں ڈالیں گے نمک حسب زائقہ ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ کوٹی ہوئی اور ایک منٹ کے لیے اس کو فرائی کریں گے اب اس میں ڈالیں گے حسب زرورت پانی اتنا پانی ڈالیں گے گوشت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے فرائی کو کریں گے ہائی اور جب اس میں ایک اوبال آ جائے تو فرائی کو کر دیں گے لو اور اسے لو فرائی پر پکنے دیں گے ڈھکن رکھ کے پکائیں گے تاکہ گوشت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے ساتھ میں اسے وقفے وقفے سے چیک کرتے رہیں گے اور ہلاتے رہیں گے اور یہاں پہ اس کا پانی ہو گیا ہے خوشک آئل اوپر آ گیا ہے اب اس کو بھون لیں گے اور بھوننے کے بعد اس میں زیرہ بھونا اور پسا ہوا ایک کھانے کا چمچ ڈالیں گے ہری مرچیں اور ادرک ڈال دیں گے اور دو منٹ کے لیے اسے دم پہ رکھیں گے اب اس کو کریں گے مکس ادھر اسے کریں گے ڈش آؤٹ بڑے ہی مزے کا لذیذ گوشت تیار ہوا ہے آپ اسے روٹی نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس میں تھوڑا شوربہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن نمکین گوشت جو ہے وہ اکثر ڈرائ فارم میں ہی کھایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک کریں ایف ایک کچن کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپس سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ حافظ